بھارت اور مالدیو کے بیچ اس وقت کافی تناف پیدا ہو گیا ہے حالات یہ ہیں کہ اب بات لوگوں کے ذہن میں گھر کر گئی ہے اور لوگوں پر بھی اس کا اثر دکھرائے وہ اسٹینڈ لے رہی ہیں سوشل میڈیا پر اس کا حال اچھی طرح دیکھا جا سکتا ہے اس فساد کی جڑ مالدیو کی وہ منطری ہے جنہوں نے پی ایم موڈی پر ان کے لکشتیو دورے کو لے کر ٹپنی کی اس منطری سمیت تین کو مالدیو سرکار نے سسپینڈ کر دیا تو وہیں بھارت کے خلاف جانے سے خود مالدیو کو نقصان ہے کیونکہ مالدیو کے ارث ویوستہ بہت زیادہ بھارت پر نرور کرتی ہے دراصل مالدیو شروع سے ہی بھارت کا ایک بھروسے مند پڑوسی دیش رہا ہے مالدیو شروع سے ہی بھارت کا ایک بھروسے مند پڑوسی رہا ہے مالدیو کا چھتر زیادہ بڑا نہیں مالدیو کی آبادی میں 98 فیجدی مسلم ہیں باقی دو پرتیشتر اندھرم کے لوگ ہیں یہاں کے کول آبادی بتائیں تو کیول پانچ لاکے قریب ہیں مالدیو قریب بارہ سو دیپوں کا ایک سمو ہے لیکن زیادہ تر دیپوں میں کوئی رہتا نہیں ہے مالدیو کے چھتر فل کی بات کریں تو یہ تین سو بر کلومیٹر ہے یعنی آسان بھاشا میں سمجھے تو دلی کا پانچوہ حصہ اب بات کرتے ہیں یہاں کی ارتفعبستہ کی مالدیو کی ایکنومی ٹوریزم پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے وہاں کی جی ڈی پی کا قریب 28 ہصہ ٹوریزم کا ہے جبکہ فورن ایکسچینج میں قریب 60 فیجدی یوگدان ٹوریزم سیکٹر کا ہے ایسے میں اگر بھارت ناراض ہوتا ہے تو مالدیو کو کافی عارتھک طور پر نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اتنا ہی نہیں بھارت اور مالدیو کے بیچ پچھلے سال پانچو ملین ڈالر سے زیادہ کا کاروبار بھی ہوا اس سال یہ لگاتار بڑا مالدیو اور بھارت کے بیچ تین دشک پہلے ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا اس ایگریمنٹ کے دیت مالدیو بھارت سے ان مرستوں کا آیات کرتا ہے جو دوسرے دیشوں کو نریات نہیں ہوتا اس کے علاوہ مالدیو کے انفرسٹرکچر پروجیکٹ میں بھی بھارت کا پیسہ لگا ہوا ہے اور یہ تو آپ کو پتائی ہوگا کہ مالدیو کافی سمیہ سے گھومنے کے لیے سب کی فیوریٹ جگہ رہی ہے بھارتیوں کے لیے مالدیو ایک بیس ٹورسٹ سپوٹ رہا ہے اس سال بھارت سے دو لاکھ سے زیادہ لوگ مالدیو گھومنے گئے جہاں بھارتے ہیں جانا بند کر دیں تو مالدیو کے لیے آرتک سنکٹ گہرا جائے گا اور دیکھیں تو پچھلے سال ڈھائی لاکھ لوگ گئے تھے اور دو جار اکیس میں تقریباً تین لاکھ لوگ گئے اور دو جار بیس میں کورونا کے دوران 63 ہزار بھارتیاں مالدیو گھومنے گئے تھے جو کی ایک اچھی خاصی سنکیا اور ٹوریزم سے اس کو اچھا خاصا ریونیو ملتا ہے اس کے ساتھ میں مالدیو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی بھارت پر نرور ہے دیکھا جائے تو جیسے آٹا چاول مسالے فل سبزیاں چینی پالٹری پروڈکٹ کے لیے مالدیو کی نرورتہ بھارت پر ہیٹی کی ہوئی ہے اس کے علاوہ پلاسٹک اور لکڑی کے سمان کو بھی یہ مانگاتا ہے ویسے دیکھا جائے تو یہ واقعہ جب ہوا تو اگلی دن مالدیو کی سرکار نے منتریوں سے کنارہ کر لیا اور کہا کہ ان کا نیجی بھی چھا رہے اور مالدیو کے راست پتی چین کے لیے روان ہو گئے اب ایسے میں یہ بات اٹھتی ہے کہ کیا مالدیو بھارت کو ناراض کر کے چین سے دوستی بڑھائے گا دیکھنے والی بات ہوگی ابھی کے لیے فلال اتنا ہی خبروں میں بنے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے One India Hindi